یہی وہ طریقہ زندگی اور طرز حیات ہے جو ایک جلیل و قدر پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی حیات مبارکہ اور ان کی فصیحت و نصیحت سے ملتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنی اولاد کو جمع کر گئے اولاد ان کے اسی مستقبل کی فکر کی تھی یہی پوچھا اور معلوم کیا تھا ارشاد ربانی ہے ام کنتم شہداء اذ حظر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهک وإله آبائک إبراهیم وإسماعیل وإسحاق وإسحاق إلہا واحدا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت عقوب علیہ السلام کے پاس موت آپ کا وقت آیا جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کروگے بیٹوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور آپ کے آبا حضرت إبراهیم حضرت إسماعیل حضرت إسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو کہ ایک معبود ہے اور ہم اس کے متع و فرما بردار بن کر زندگی گزاریں گے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا اسے بہت پہلے سے سوچنے کی ضرورت ہے بچوں کی تعلیم و تربیت ایسی ہونی چاہیے جس سے اس ان کی آئندہ زندگی صحیح ڈگر اور صحیح لائن پر رہے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا ما حق الولد علیہ ابی اولاد کا اپنی باپ پر کیا حق ہے جواب انرشاد فرمایا ان ینتقی امہو ویوسین اسمہو ویعلمہو القرآن اس کی ماں کا بہتر انتخاب کرے اس کا اچھا نام رکھے اور اسے قرآن سکھائے ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹے کو بلایا بیٹے نے کہا اے امیر المؤمنین کہ بیٹے کا باپ پر کوئی حق نہیں ہے فرمایا کیوں نہیں حق تو ہے اور وہ حق یہ ہے کہ اس کی ماں چھن کر لائے اس کا اچھا نام رکھے اور اسے قرآن مجید کی تعلیم دے بیٹے نے کہا اے امیر المؤمنین میرے باپ نے ان میں سے کوئی حق ادا نہیں کیا کیونکہ میری ماں ایک حبشیہ ہے جو ایک مجوسی کی باندھی تھی اور اس نے میرا نام جال رکھا یعنی پاخانے کا کیلہ یعنی جو پاخانے کو گول کر گیا مو سے لڑکاتا ہے اور جہاں تک تعلیم و تربیت کی بات ہے تو اس نے مجھے قرآن مجید کی ایک حرب کی بھی تعلیم نہیں دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کی طرح متوجہ ہوئے اور فرمایا تو اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آیا ہے حالانکہ تو پہلے ہی اس کی حق تلفی کر چکا ہے تو اپنے بیٹے کی بدسلوکی کا شکوا کرتا ہے حالانکہ تو پہلے ہی اس کے ساتھ بدسلوکی کر چکا ہے بچپن ہی سے بچے کی تربیت بہت ضروری ہے والدین اسے جس لائن پر لے جائیں گے اسی لائن پر وہ چل پڑے گا اچھی لائن پر چلائیں گے اچھی لائن پر چلے گا خراب لائن پر چلائیں گے تو خراب لائن پکڑے گا بچہ اپنی فطرت کے اعتبار سے صحیح ہوتا ہے والدین کا ماحول گھر کا مزاج رہنسین طور طریق ہی اسے غلط راہ پر ڈالتا ہے کملی والے آقا جناہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل مولود یولدو علی الفطرہ یعنی ہر بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوگا آزان و اقامت کے کلمات اس کے کان میں آئیں گے غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوگا بھتوں اور دیوی دیوتاؤں کا نام سنے گا اسی طرح دیندار کے گھر میں پیدا ہوگا دینداری سیکھے گا دین سے دوری رکھنے والے رکھنے والے معاول میں جنم لے گا وہی مزاج بنے گا گالیاں بکے گا خرافات سیکھے گا دین و مذہب سے بے گانہ رہے گا اللہ رب العزت شاہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ آدمی اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائے گا وہ عمال کر کے جو جہنم سے بچانے والے ہیں اور ان عمال کا معاول بنا کر جن میں اہل و عیال جہنمی کاموں سے بچ جائیں گھر کا معاول جہنمی کاموں والا ہو تو گھر کے لوگ بیوی بچے جہنمی کاموں سے کیسے بچیں گے دیرے دیرے سب اسی رنگ میں رنگ جائیں گے بچہ یا بچی جب بولنے لگے تو اسے اللہ اللہ بلوایا جائے اسے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھایا جائے جو جو بچہ بڑا اور سمجھدار ہونے لگے اس کے سامنے اللہ کا نام آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے انبیاء اکرام کا تذکر آئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور بزرگان دین کا ذکر آئے اللہ والوں اور اللہ والیوں کا نام لیا جائے نماز روزہ حج زکاة قرآن کریم کی تلاوت و ذکر تذبیر کے عمال و الفاظ آئیں نہ کہ فلمی کانوں کے بول فلموں کے نام فلموں میں کام کرنے والوں کے نام کٹکٹ کی اس طرح ہیں کھلاڑیوں کے نام اس طرح کی بہت سی خرافاتی چیزیں ظاہر ہیں ظاہر ہیں کہ یہ چیزیں دینی ماحول بنانے والی نہیں بلکہ بنے ہوئے دینی ماحول کو بگاڑ دینے والی ہیں موسیقی 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 موسیق recognizing موسیقی